تاریخ سودن قبائل سردار مصری خان صدو زئی پبلشر نے نازم پرنٹنگ پریس سے چھپوا کر راولا کوٹ آزاد کشمیر سے شائع کی خان محمد نظیر یوسف زئی نے مختلف کتابوں سے مرکب کردہ چیزوں کا مجموعہ حاصل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا خان محمد نظیر یوسف زئی پنجم خان کی تقریبان چوبیسویں نسل سے تحلق رکھتے ہیں اس قبیلے کی مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی ہنہو ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ روانہ ہو گیا یہ قبائلی سردار بحثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملقات کے بعد اسلام قبول کر لیا جبکہ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر کاب رہے ان سرداروں کو واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توفہ تحف بھی دیئے اور اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا اور بہتان یا بطان کا لقب بھی عطا کیا اور پھر یہی لفظ بعد میں بٹان کے نام سے مشعور ہوا اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر یہ الفاظ آئے بطان یہ لقب افغان قوم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا ہے بطان لفظ عربی زبان کا ہے یعنی سخت ترین لکڑی وہ جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے قیس عبد الرشید پھان قوم کے جدے عالی ہے قیس عبد الرشید کا شجرہ نصب قیس عبد الرشید کے بعد سٹر بنی غرغشت بٹنی کرلانی سٹر بنی کی نسل سے پنجم خان اور پنجم خان کی نسل سے خان محمد نظیر کی نسل چل رہی ہے شجرہ ملائزہ فرمائیں حضرت آدم علیہ السلام پنجم خان کی تقریباً چوبیسویں نسل سے نور محمد خان اور سید عمد خان پیدا ہوئے یہ حقیقی بائی ہیں ملائزہ پیر صوفی نواز نے 21 دسمبر 2019 کو ابائی گاؤں ارواڑی میں وفات پائی جن کی قبر ان کی وسیعت کے مطابق دوگ چپری کاکڑائی تحصیل مری نص دریائے نیلم کی گئی حضرت قیس عبد الرشید کا شجرہ نصب حضرت یاکوب علیہ السلام سے ملتا ہے جس کا مختصر تحرف یہ ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کے بعد ملک تعلوت کے زمانے میں پھر سے اروج حاصل کیا اور شان و شکت سے زمانہ اقتدار ان کے ہاتھ آیا ملک تعلوت نے جالوت کے قتل کے سلے میں حضرت دعوت علیہ السلام کو اپنی فوج کا سپہ سلار بنایا اور اپنی بیٹی میکل کی شادی ان سے کر دی تعلوت کی وفات کے بعد حکومت حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھ آئی اللہ پاک نے ان کو برغزیدہ نبی بنایا اور ان پر کتاب مقدس زبور نازل فرمائی حضرت دعوت علیہ السلام کے انتقال کے بعد حکومت ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے سمالی وہ بنی اسرائیل کے حکمران بنے اللہ تعالیٰ نے جہانگیری جہبانی کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز کیا حضرت سلمان علیہ السلام کے والد حضرت دعوت علیہ السلام نے مجموعی طور پر بنی اسرائیل پر چالیس برس حکومت کی مورخین نے حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانہ انتقال کو بنی آخر زمان سے پندرہ سو چیاسی سال کب لکھا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا زمانہ تزکو اعتشامو جاؤ جلال کا زمانہ تھا اس کے بعد ان کی بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کا زمانہ آیا حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی تھی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات سے اپنی نگرانی میں کروائی تھی بنی اسرائیل کے غور میں بسنے والی شاک سے افغان پتھانوں کی نسل چل رہی ہے اور بالاخر شمال مغربی ہند تک اس نے اسرورسوخ حاصل کیا بنی اسرائیل کی شاک سے ایک شخص کیس عبد الرشید گزرا ہے جسے افغانوں کا جدہ امجد کہا جاتا ہے مشعور افغان مورخ اللہ بخش یوسف زہی نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر رسالت کی دعوت لے کر قریش کے ایک سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ افغانستان کے علاقہ غور میں موجود بنی اسرائیل قبیلہ کے سردار کیس کے پاس گئے کیس بن حیس اپنے دیگر سرداروں کی عمرہ مکہ روانہ ہو گئے اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ جنوری چھ سو تیس ہجری کا ذکر ہے کیس بن حیس نے دیگر عمرہوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور اسلام قبول کیا پھر ان کا اسلامی نام کیس عبد الرشید رکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی بعض روایات میں ہے کہ فتح مکہ کے دن کیس عبد الرشید کے ہاتھوں ستر کفار جہنم واصل ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیس عبد الرشید کے حق میں تا قیامت ان کی نسل سے اسلام کو تقویت پہنچنے کی دعا فرمائی مورخین نے لکھا ہے کہ کیس عبد الرشید کی شادی حضرت خالد بن ولید کی بیٹی سارا سے ہوئی اور پھر کیس عبد الرشید جذبہ اسلام سے شرسار ہوئے اور وطن معلوف غور تشریف لائے اور تبلیغ اسلام شروع کی کہہ سبد الرشید کی بیسویں نسل سے نواب جسی خان پیدا ہوئے سید المعروف سیداللہ خان کی اولاد سے ایک سردار جسی خان نے تیرہ سو اسوی کے لگ بگ غزنی سے ہجرت کی قدیمی ماخزوں کے مطابق ان کی یہ ہجرت غزنی سے براستہ ڈیرہ اسماعیل خان ہوئی بعض مسنفین نے لکھا ہے کہ ان کے امرائیوں کی تعداد پانچ سو کے قریب تھی اور وہ خلیجی حکمرانوں کے اہد حکومت میں غزنی سے نکلے تھے نواب جسی خان قیس عبد الرشید کی بیسویں نسل سے تھے جسی خان سعداللہ خان کی گیارویں نسل سے تھے جسی خان نے تیرہ سو اسوی کے لگ بگ ہجرت کی اور خلیجوں کے دور حکومت میں براستہ کلات ڈیرہ اسماعیل خان جہلم اور راولپنڈی کے مقام تڑالا پہنچے جسی خان کے امرائی فوج بھی تھی انہوں نے تڑالا میں پڑاؤ کے بعد پونچ میں سب سے پہلے منگ کا علاقہ فتح کیا اور گکھڑوں کے خلاف فتح حاصل کی جسی خان ایک ولیے کامل تھے ان کی قبر کے نشانات آج تک جسہ پیر کے نام سے منگ کی بلند ترین چوٹی پر موجود ہیں نواب جسی خان کے تین فرزندوئے ان کے نام کسرا خان، سیل خان اور پنجم خان تھے جب جسی خان نے پونچ کی سرزمین اپنے تینوں بیٹوں میں تقسیم کی تو افغانوں کی قدیم روایات کے مطابق دو بائیوں نے پنجم خان سے یہ علاقہ اتھیانے کی خاطر ان پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ جان بچا کر ہزارہ کی طرف ہجرت کر گئے پنجم خان کی اولاد کے متعلق کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی اولاد ہزارہ میں یوسف صحی کے نام سے پکاری جاتی ہے دوسری روایات کے مطابق ان کی اولاد، پکھلی، ہزارہ، دمتوڑ، سواد اور بونیر میں آباد ہے انیس سو عیسوی سے قبل وقت اور آلات کی مجبوری کی وجہ سے دو بائی نور محمد خان اور سید عمد خان نے ہجرت کی اور صوبہ پنجاب کے علاقے مری کے گاؤں ارواڑی یونین کونسل مسیاری میں آ کر آباد ہوئے یہ نسل آج بھی اس علاقے میں ریائش پذیر ہے موسیقی